کسی نے روزہ کھلایا ہے اس طرح وہ لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں ان سے بھی بات چیت ہو جاتی ہے اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملن جلم بھی ہو جاتا ہے کہ کیسے کس طریقے سے وہ لوگ آئے ہیں ان کو کیسے بٹھایا جاتا ہے باجی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو اپنے گھر میں ضرور دعوت دینی چاہیے جو بالکل موستحق ہوں جی سر جی آپ مجھے بتائیں کہ مسیحی خاندانوں میں روزوں کے دنوں میں بڑی سالگیرہ حقیقہ یا شادی جو ہے وہ رکھ لینی چاہیے یا روزوں میں نہیں رکھنی چاہیے دیکھیں یہ سوال بڑا سماجی سا آپ نے کیا ہے لیکن سارا سال ہم بہت کچھ کرتے ہیں اپنی من مانی کرتے ہیں اپنی مرضی کے ایونٹس رکھتے ہیں سالگیرہ کرتے ہیں حقیقے کرتے ہیں شادیاں کرتے ہیں لیکن پاکمہ کلیسیا جو فرماتی ہے وہ یہ بتاتی ہے اور وہ پاکرو کی تحریک سے بتاتی ہے کہ یہ جو چالیس دن مخصوص ہیں جو روزوں کے لیے ریاضت کے لیے عبادت کے لیے ان میں اگر ہم اپنی سماجی ایکٹیوٹیز سماجی تقریبات سے اجتناب کریں نہ ارینج کریں تو اس میں اور زیادہ برکت کا باعث ہو سکتا ہے میرے خیال میں تو یہ ایونٹس جو ہیں یہ تقریبات روزوں کے دوران نہیں رکھنی جی سجی آپ نے بلکل درست فرمایا ہے کہ یہ دن جو ہوتے ہیں یہ ہم خدامد یسو مسیح کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں جو اس نے ہماری ذات کے لیے سلیبی موت سہی تو ہم عید پاشکہ کی تیاری کے لیے روزے رکھتے ہیں اس لیے ہمیں جب یسو مسیح کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں سماجی طور پر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں کوئی خوشی کی تقریبات جو ہیں وہ روزوں سے یا تو پہلے رکھ لیں یا پھر روزوں کے بعد میں رکھ لیں کیونکہ ہمارے پاس سارا سال ہوتا ہے جب ہم خوشیاں مناتے ہیں اور یہ دن جو ہیں ہمیں جو کلیسیہ نے بتائے ہیں کہ ہم نے یسو کے دکھوں میں شامل ہونا ہے تو اس کا ہمیں ضرور احترام کرنا چاہیے جی باجی ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں روزے کا احترام کیس طرح سے کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ اس میں ہمیں بہت سادگی سے رہنا چاہیے اور داموں کا کلام پڑھنا چاہیے بقائدگی سے کیونکہ عام روٹین میں ہم اتنا کلام نہیں پڑھتے لیکن روزوں میں ہمیں روزانہ کلام پڑھنا چاہیے اور بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے اور روزہ بقائدگی سے رکھیں اور اس میں بچوں کو بھی سکھائیں کہ ہمارا روزہ کتنا اہم ہے ہمارے خدا میں اس مسیحی نے ہمارے لئے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اس لئے میں روزے کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے اور بہت سادگی سے رکھنا پسیل کرتی جی بالکل روزہ تو ایسے مسیحی مانداروں کو رکھنا چاہیے کہ وہ روزے دار نہ لگے خوشی سے اس کو روزہ رکھنا چاہیے اس میں دعا کرنی چاہیے نہیں کہ روزہ رکھ کے آپ کسی کو ڈانٹو اور کہو کہ نہیں واقعی ہی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے مجھے اس کو احساس دلاؤ کہ میں روزے دار ہوں نہیں روزہ اس طرح سے نہیں رکھا جاتا کیوں نہ ازبیلا ہم یوسیف گلت صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں کیسا روزہ رکھنے کی دعوت دیتی ہے جی جیسبر صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت question کیا ہے جیسا کہ ہماری سسٹر نے شروع میں بتایا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے آپ کو ریاکاروں کی معنیت نہ بناو بلکہ اپنے سر میں تیر لگاؤ اور شدگی میں جا کے اپنے خدا سے دعا کرو اور دیکھنے والوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں اسپیشلی بتاؤں کہ جی میں روزہ دار ہوں میرا بڑا اونر ہونا چاہیے آپ اپنے آپ کو بلکل روٹین میں رکھو جیسے کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی ہے اسی طرح سے اپنے کام نپٹاؤ آفیس جاؤ گھر واپس آؤ اپنے بچوں سے اپنے میرے ملاب میں ویسے ہی رہو کہ جیسے آپ روٹین میں ہو تاکہ کوئی بھی بندہ یہ محسوس نہ کر سکے کہ اوہو اس میں تو روزہ رکھا ہوا بھائی تو ٹوٹل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بہت ہی سادگی سے رہنا چاہیے اپنے خدا سے لنک رکھو خدا کو پتا ہو کہ آپ نے روزہ رکھا ہوگا ہے باقی دوسرے بندے کو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ روزہ رکھا روزہ رکھا روزہ رکھا 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 یسی لیے یہودیوں کو دیکھتے ہوئے جب روزہ رکھتے تھے جانبوج کے لوگوں کے سامنے کوئی ایسا عمل کرتے تھے کہ لوگ ان کو روزہ دار جانے یعنی